پی ایس ایل کی ٹیم کوئٹا گلیڈیٹرز کے مالک ندیم عمر کا کہنا ہے کہ پاکستان سپر لیگ کا بورڈ، چیرمن اور سیٹ اپ بلکل الگ ہونا چاہیے گیارہ ماہ کوئی ایکٹیویٹی پلان نہیں ہوتی انہوں نے کہا کہ تمام فریچائز کوئٹا میں ٹی ٹین لیگ کھیلنے کے لیے راضی ہیں اچھا ہے ایک ونڈو مل جائے گی ندیم عمر نے مزید کہا کہ پی سی بی گورننگ بورڈ میں کراچی اور لاہور کی نمائندگی نہ ہونا انفیر ہے کراچی لاہور جیسے بڑے شہر جو ان کی ریپریزنٹیشن نہ ہو تو بہت انفیر سا ہو جاتا ہے اوورال روٹیشن پالیسی جو چل رہی ہے بورڈ نے جو رول بنائے ہوئے اس کے حساب سے کراچی اور لاہور کی بارگیہ ابھی نہیں آئی ہے آپ کو چینج کرتے ہیں پالیسی میں تو اس میں ان دو بڑے شہر کو آپ کو آؤٹ بھی کر سکتے ہیں دے کوڈ بی ویڈیو سیٹ ویڈیو اپنے ویوز ایکسپریس کریں ووٹ کاؤنٹ نہ ہو سب سے بڑا فقدان ہے ہر جگہ ہے پاکستان میں کنٹینویشن آف پالیسی وہ ہمیں کہیں دکھتا نہیں کسی بورڈ میں کنٹینویشن آف پالیسی نہیں آتی پی ایس ایل ہمارے بڑا زبادست برینڈ بنا ہے اس کا الگ ایک سیٹ اپ ہونا چاہیے اسٹیل بلیو الگ ایک چیئرمین ہونا چاہیے جو اس کو رن کرے الگ نہیں ہو بٹ ای تنگ اس کی جتنا ورکنگ جو اس کی ایک کپیسٹی ہے جو ورکنگ کا طریقہ ہے وہ بلکل الگ ہونا چاہیے کیونکہ اب ہمارے رائٹس بکتے ہیں وہ کیسے بکتے ہیں سیکنڈلی ہم ایک سال کے بعد سو جاتے ہیں ایک سال کے لیے سو جاتے ہیں بس میں دعا کروں گا جو بھی ہے وہ ایک پالیسی لے کے آئے جو ہم کہیں گے بس پچیس سال اب یہی چلے گی آئیڈیا تھا کوئٹا میں سمر کی وجہ سے یہ ہے وہاں ونٹر ہوتا ہے سمرز میں ہم وہاں کھیل سکتے ہیں تو آپ ایک ٹی ٹین کرا دیں وہاں پر سب اس پر راضی بھی ہیں کہ سمرز آپ مئی جون جولائی میں جا کے وہاں ایک ٹی ٹین کا کر لیں ہم چھے کی چھے جو فرنچائز ہیں تیار ہیں وہاں کھیلنے کے لیے